دوستو اگر آپ بھی روہیت اور ویراد کولی کو پہتر گلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو بھائٹ تکرکٹیم کو سالوں بعد سیمی فائنل جتانے کے بعد جب ٹرسنگ روم میں پیٹ کر رو رہے تھے روہیت شرمہ تو ویراد کولی نے انہیں گلے لگا کر بہتی نیک کام کیا لیکن آخرکار روہیت شرمہ فوٹ فوٹ کر کیوں رو رہی تھے اب اس بارے میں روہیت شرمہ نے ہی کھولا ایسا کر دیا ہے اور اپنے بیان میں روہیت نے آج کچھ ایسا کہا کہ اس مومنٹ کو دیکھنے کے بعد ان کے بیان کو سننے کے بعد آپ ہار ہویا جیت آپ روہیت شرمہ کی سو گناہ عزت کریں گے دوستو روہیت کے اس بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جو کہ بہت بھاوک ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روہیت اور ویراد کولی میں سب سے فیوریٹ کھلاڑی کون ہے آپ کا دیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو سالوں کا سپنا پھولا کرنے کے لیے بھائرت گرگٹ ٹیم وولڈ کپ میں اب تک انبیٹیبل تھی ایسا پردوشن کر کے دکھا رہی تھی جو کبھی نہیں دیکھا گیا ہم نے دوستو ساری ٹیموں کا ہرہا کر آج سیمی فائنل میں انگلینڈ کو بھی پراس کیا انگلینڈ کے خلاف یہ لڑائی گویانہ کے میدان میں کھیلی گئی جہاں پر پہلے بھارش نے تنگ کیا اس کے بعد جب بھلے بازی ملی تو ویرات کا بلہ نہیں چلا بنت بھی فلاپ ہو گئے لیکن روحیت نے جہاں سے ذمہ داری سمالی وہاں سے میچ جیتتے چلے گئے دوستو روحیت شرما نے آج بھی ذمہ داری دکھاتے ہوئے اپنے ٹیم کرے 49 گندوں میں 57 انبر آئے چھے چوکیٹ دو چھکے بھی لگائے اور اس کو دیکھتے دیکھتے دوستو سوری کماری عادف بھی 47 ان لگا گئے 36 گندوں میں 13 میں 23 پانڈیا کے تھے جس میں ایک چھکہ آگے چل کر اکشر کا بھی آیا چھے میں دس بنایا انہوں نے اور ٹوٹل بنا 171 کا یعنی کہ 172 چیز کرنے کے لیے ٹارگٹ دیا گیا دوستو 172 ڈیفنڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن جب آپ کے پاس اکشر پٹیل ہو بمراہ ہو اور کلدی پیادہ ہو تو یہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے دوستو سب سے پہلا وگیٹی اکشر پٹیل یعنی کہ باپو نے دلائیا جوس بٹلر کو آؤٹ کیا انہوں نے 23 رن پر جب وہ خوب چھکے پیل رہے تھے اس کے بعد دوستو بمراہ نے فیلپ سولڈ کو گلین بول کیا اور پھر تو تاش کے پتوں کی طرح بکھری ہے یہ انگلین کی ٹی کئی کھیلاڑی رن آؤٹ ہو گئے تو کئی LBW ہو گئے اور اکسی طریقے سے بھائرتی کرکٹ ٹیم نے اس مقابلے کو 68 رن کے بہت بڑے مارجن سے جیتا ہے دوستو یہ جیت نہیں اپنے آپ میں دھماکہ ہے ایک ایسا دھماکہ جو فائنل میں جیتنے کی ایک الگ ہی طریقے سے گوہار لگا رہا ہے نو ڈاؤٹ ہم فائنل بھی جیتیں گے لیکن فائنل میں پہنچنا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ سالوں سے ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن اب جب فائنل میں پہنچے تو ڈریسنگ روم میں روحی شرما اپنے ماتے پر باجو رکھ کر روتے ہوئے نظر آئے یقین نہیں تو تصویریں دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں لیکن جب روحی شرما رو رہے تھے تو ویرات کولی ان کے پاس جاتے ہیں اور مستی سے انہیں چھپ کر آتے ہیں آگے چل کر وہ انہیں گلے بھی لگاتے ہیں لیکن اب دوستو خود روحیت نے خلاصہ کر دیا کہ آخرگار وہ فوٹ فوٹ کر کیوں رو رہے تھے اور کولی ان کے ساتھ کیا کیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اتنی اعتیاسی دیت کے بعد روحی شرما نے کہا یہاں تک پہنچنے میں کیول ایک سال کی محنت نہیں بلکہ پچھلے تس سال کی محنت لگی ہے دیکھیں والڈ کپ میں تو ہم ہمیشہ جیتے تھے اس بار بھی جیتے پچھلی بار بھی جیتے تھے لیکن ہمیشہ سیمی فائنل کے دروازے سے مڑ جاتے تھے لیکن اس بار کیول میری نیبل کی ہر کسی کھلاری ہر کسی فین کی آنخوں میں وہ مقصد شمار تھا جو ہمیں ہر گھڑی مجبوط بنا رہا تھا انگلینڈ کے خلاف مقابلہ آسان نہیں ہوگا یہ ہم جانتے تھے اور بارش بھی ایک چیلنج تھی اوپر سے ٹوس ہم نہیں جیتے تھے لیکن جیسے ہی چیلنج ملا ہم نے اسے ایکسپٹ کیا اور بلے بازی کے لئے اپنے منسٹ کو تیار کیا ارلی وکیٹ ضرور گرے لیکن میں خوش ہوں مجھے گروہ اس بات کا کہ میری پاری کو دیکھ کر باقی سب نے بھی اپنا سوپ پردیشیں دی اور اچھی پاریاں کھیلی جس کے چلتے ایک کیلکولیٹیو ایفرٹ نکل کے آیا ایک بڑیہ ٹوٹل بنا اور گیندبازوں نے کیا خوبصورت طریقے سے اسے ڈیفنڈ کیا میں فدا ہو گیا ہوں اپنے ڈیم کے گیندبازی پر یہ بیسٹ یونٹ ہے گیندبازی کی بس اب فائنل جیت کر ٹروفی گھر لے کر جانی ہے دوسر روید سے پوچھا گیا کہ آپ رو کے رہی تھے دریسنگ روم میں اور ورات نے کیا کیا کہ آپ جو پو گئے انہیں گلے لگانے لگے تو ہسکر روید کہتے ہیں دیکھئے میں اس لمحے کے لئے کیول میدان میں نہیں بلکہ کمروں میں بھی بیٹھ کر رویا ہوں اور آج جب یہ سچ ہو گیا تو خوشی کے آنسو نکل ہی آئے ورات دیکھ کر مجھے ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ اسے تو بھی جینا ہے اور ابھی ہمیں اس لمحے کے اندر ہی فائنل کو بھی جیتنا ہے ورات ایک بہت اچھے گھلاری ہیں جو فائنل میں ضرور چلیں گے اور میں ان کے لئے بھی یہ ٹروفی جیتنا چاہتا اور اپنے دیشواسیوں کے لئے دوستو واقعی میں ورات کولی کا دل سونے کا ہے اور روہد کا تو واقعی میں ہے ہی لیکن آپ سبھی روہد ورات کی اس جوڑی کے لئے ورلڈ کپ جیتنے کی گوہار لگاتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں انڈیا ضرور لکھئے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد